میرے بھائیو آپ نے یہ پڑھا ہوگا آج کل فیس بک میں وارڈ ساب کے ذریعے ای میل کے ذریعے ایک پوشٹ ہے جو بہت زیادہ لشر کی جا رہی ہے عام کی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اتحیات کی بنیاد کیا ہے اتحیات یہ کہاں سے آیا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق میراج سے ہے کسے ہے میراج سے ہے کسی بھائی نے پوشٹ پڑھی ہے جنہوں نے پڑھی ذرا آت کھا کریں جی ہاں دیکھیں اتنے لوگوں نے یہ پڑھی ہے پوشٹ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتحیات دراصل اللہ تعالیٰ کے مابین اور اللہ کے نبی کے مابین اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اللہ کے نبی کے مابین مقالمہ ہے ایسے لکھا ہوتا ہے جی یہ مقالمہ ہے مراد کے موقع پہ ہوا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ مقالمہ کہ اس کو لماز کا حصہ بنا دیا گیا کیا یہ بات صحیح ہے بالکل غلط ہے یہ بات اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پوشت بے بریاد ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ضعیف روایت ہے عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے مشکوک ہے نقابل اعتبار ہے لیکن اس روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے اصل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث تو اتحیات کا مراج کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دعویٰ کہ یہ مقالمہ ہوا تھا اللہ کے مابین اور اللہ کے نبی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقالمہ ہوا تھا اللہ کے مرشتوں اور اللہ کے نبی کے مابین یہ بالکل غلط بات ہے اور ایسی کتنی ہی بے اصل باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام کر دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کو حدیث دے جو ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں یا ممروں محراب پر بیان کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے تحقیق کر لیا کریں اللہ تعالیٰ نے تو عام باتوں کے بارے میں کہہ دیا ہے یا ایوہ الذین آملو ان جاءکم فاسقم بنبعن فقبیلو اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات لے کر آئے کونسی بات لے کر آئے یعنی کہ چاہے اس کا دین سے تعلق ہو چاہے نہ ہو کوئی بھی بات لے کر آئے اس پہ یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لو تفتیش کر لو پرطال کر لو اور یہاں پہ تو وہ بات ہے جس کا تعلق دین سے ہے اللہ تعالیٰ سے ہے اللہ کے نبی سے ہے اللہ کے فرشتوں سے ہے آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتعیات مقالمے کا نام ہے جو اللہ کے معبین ہوا اللہ کے نبی کے معبین ہوا اللہ کے فرشتوں کے معبین ہوا اور بغیر تحقیق کے تفتیش کے اس بات کو عام کیا جا رہا ہے یہ جو آپ کے پاس میسے جاتے ہیں نا کہ آپ اس پیغام کو عام کریں آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان پیغامات سے بچ کر رہا کریں جتنے پیغامات میں لکھا ہوتا ہے یہ عام کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ اتنے بہت فراد ہوتے ہیں عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تحقیق کر لو تو اتہیات بہت عظیم دعا ہے نماز میں پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نماز نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کا میراج سے تعلق ہے یہ بات بے اصل ہے تو اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو ذرا توجہ سے میرے بھائیو التحیات میں ہم کس کو محاتب کر رہے ہیں اسلام علی کا پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاتب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہو اللہ کی برکتیں نازل ہو ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ دعا کس کے لئے ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کے لئے ہو رہی ہے جن کے لئے دعا کی داتی ہو کیا انہیں پکارنا جہد ہے جن کے بارے میں اللہ نے یہ سکھایا ہو جن کے بارے میں خود انہوں نے سکھایا ہو کہ میرے لئے تحیات میں دعا کرو انہیں کو پکارنا شکر دینا ان سے مانگنا شکر دینا کیا میرے بھائیوں یہ اکل میں آتا ہے التحیات میں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو کون نازل کرے گا اللہ آپ پہ رحمتیں نازل ہو کون نازل کرے گا آپ پہ برکتیں نازل ہو کون نازل کرے گا اللہ آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے آپ سے دعا نہیں کی جاتی آپ کے لئے دعا کرنی ہے آپ سے مانگنا نہیں ہے شفاعت کے نام پہ بھی آج آپ کی قبر کے پاس آکے آپ کو پکارنا آپ سے دعا کرنا غلط ہے جیسے بیٹا مانگنا شرک ہے ایسے ہی شفاعت کے نام پہ آپ سے سوال کرنا غلط ہے اور شرک ہے جبکہ شفاعت آپ کی برحق ہے شفاعت آپ کی کیا ہے یہ بھی یاد رکھے گا ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ کہے دی مولی صاحب شفاعت کے منقر ہے نہیں شفاعت برحق ہے اور ہم تو اللہ سے دعا کرتے لیکن کس سے دعا کروے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو علم شامل بھرما جن کی روز قیامت نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے شفاعت آپ کریں گے شفاعت میں مردی کس کی چلے گی اللہ کی جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت نہیں کر سکیں گے شفاعت میں بھی اصل اللہ ہوا قل للہ الشفاعت جمیعا چوبیس ماس والا سورہ زمر آپ کہہ دیں کہ سارے کے سارے شفاعت کا مالک اللہ ہے تو اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے لئے دعا ہے آپ سے دعا نہیں ہے اور افسوس آج مسلمان آپ کے فوت ہولے کے بعد آپ کی قبر کے پاس آکے آپ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں کوئی شفاعت کے نام پہ کوئی وسیلے کے نام پہ کوئی سخبار کے نام پہ اور یہ سب غلط ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا نبی علیہ السلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے اگر نہیں سنتے تو ہم آپ کو محاتب کر کے سلام کیوں بڑھتے ہیں ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پہ آپ پہ آپ پہ سلامتی نازلو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں سوال تو پیدا ہو رہا ہے آئیے ذرا صحابہ اکرام کے پاس چلتی ہیں صحابہ اکرام سے بہتر عقیدہ کس کا ہوگا ویسے بھی ہمارے دوست کہتے ہیں تم بزرگوں کو نہیں مانتے ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے بزرگ کون ہیں صحابہ اکرام آئیے صحابہ اکرام سے عقیدہ لیتے ہیں بزرگوں سے عقیدہ لیتے ہیں آپ لوگ آج کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں ہم فرانے بزرگوں کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے بزرگی کا عزاز نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بخالی شنکر رویت ہے کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام موجود تھے عبداللہ ابن مسود کیا کہہ رہے ہیں جب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان موجود تھے تب ہم کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی اور جب آفوت ہو گئے پھر ہم کہنے لگے السلام علن نبی یہ کن کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں صحابہ اکرام کا اور عبداللہ الرسول کیا کہہ رہے ہیں جب آپ موجود تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ آپ موجود نہیں تھے اور لوگ کہتے ہیں یہ آپ حاضر ناظر ہیں اور صحابہ اکرام سے تو عقیدہ لے لو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں جب آپ موجود تھے ہم کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پہ سلام تین آدھر ہو یعنی کہ آپ کو مخاطب کر کے سلام پڑھتے تھے فَلَمَّا قُبِضَ جب آفوت ہو گئے قُلْنَا السلام علی النبی پھر ہم نے کہنا شکر دیا کہ نبی علیہ السلام پہ سلام ہو یعنی کہ پھر یہ کہنا تر کر دیا کہ آپ پہ سلام ہو مخاطب کرنا تر کر دیا غیبانہ طور پہ سلام پڑھنا شکر دیا یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کی طرف سے کہہ رہے ہیں بخاری شیف کا حوالہ ہے اور اس کی مزید تعیید اس رویہ سے ہوتی ہے جسے امام عبدالرزاق اپنی کتاب المسننم میں رویہ کرتے ہیں جنابِ عطا بن عبی ربا سے کسے رویہ کرتے ہیں عطا بن؟ عطا بن عبی ربا تابعی ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب سلام پڑھتے تھے تو اسلامو علن نبی کہتے تھے کیا کہتے تھے اسلامو؟ کہ نبی علیہ السلام پہ سلامتی ناظر ہو یہ نہیں کہتے تھے اے نبی آپ پہ سلامتی ناظر ہو صحابہ اکرام کا قیدہ اللہ کے ولیوں کا قیدہ اللہ کے بذربوں کا قیدہ تو میرے بھائیوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آئیے قرآن پاک بھی سن لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمًا فِي الْقُبُورِ کے جو بھی قبروں میں ہیں کون قبروں میں ہیں اللہ 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 کیا بولا من کا من کے لفظ میں نبی بھی آگئے شہداء بھی آگئے اولیاء بھی آگئے سالحین بھی آگئے مسلمان بھی آگئے کافر بھی آگئے مرد بھی اس میں داخل ہیں عورتیں بھی اس میں داخل ہیں بچے بھی اس میں داخل ہیں اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے کن کو آواز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں جا چکے اللہ نے کہا جو بھی اور ایک اور جواب پہ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ کہ جو فوج شدوان ہے انہیں آپ اپنی آواز بولیے میرے بھائی جو فوج شدوان ہے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے تو اللہ تعالی نے عام فرمایا ہے کہ جو قبروں میں جا چکے اور جو فوج شدوان ہے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے یہ قرآن کا عقیدہ ہے اس کے مقابلے میں منگرت روایات بیان کرنا یہ مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے قرآن کا عقیدہ شک و شبہ سے بالا تر قرآن کا عقیدہ آپ کے گھر میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی آپ صبح و شام کلاوت کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے تو پھر ہمارا سلام کیسے پہنچتا آپ تک فلسطوں کے ذریعے کن کے ذریعے بولیے میرے بھائی کن کے ذریعے کیونکہ نسائی شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرستے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پوچھاتے ہیں کون سلام پوچھاتے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کا کہ آپ پہ جب سلام پڑھا جائے اللہ نے فرستوں کی دوٹیاں لگا رکھی ہیں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کس کس ملک میں جاتے ہیں جی اللہ ہر ملک میں اور ہر ملک کے کتنے شہر ہوتے ہیں اور پاکستان کے کتنے شہر ہیں اور کتنے محلے ہیں اللہ اکبر میرے نبی کی شان اللہ نے کتنی بلند رکھی ہے کہ آپ پہ سلام پہنچانے کے لیے فرستے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں جو ہی آپ پہ کوئی سلام پڑھتا ہے فرستے یہ سلام آپ تک پہنچا دیتی ہیں درود کی باری آتی ہے تو عبودہ شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں وَلَا تَجَعْلُوا قَبْلِ عِيْدَىٰ کہ لوگوں میری قبر کو عید نہ بنانا مِلَا نہ بنانا عیدہ بار بار آنے کی جگہ ہر ہفتے جانا ہر نماز کے بعد آپ کی قبر پہ جانا نہیں فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ سوال پیدا ہوا پھر درود کا کیا کریں فرمایا وَسَلُوا عَلَيْا درود پڑھتے رہو فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ تَبْلُونِ حَيْسِ كُنْتُمْ جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا میرے بھائیے یہ ہے عقیدہ قرآن و حدیث کا عقیدہ تو السلام علیکہ ایوہ النبی درود کن کے ذریعے پہنچ رہا ہے کن کے ذریعے پہنچ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے تو اللہ علیہ السلام پچھانے کی دیوٹی کن کی لگائی ہے فرشتوں کی لگائی ہے لوگ کہتے ہیں عجی صاحب آپ مدینہ میں ہے میرا سلام پڑھ دینا فون آرہے نا فون آرہے ایک نہیں آرہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ علیہ السلام یہ دیوٹی میری نہیں لگائی کن کی لگائی ہے اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے جو اندر جا سکتے ہیں جو اندر انہیں بتائیے کہ میں تو خود نہیں جا سکا ابھی تک آپ کی قبر نہیں دیکھ سکا دیکھ رہی ہے کسی نے آپ میں سے آپ بتائیں کہ ہمارا سلام بھی فرشتے لے کر گئے ہیں ہمارا سلام بھی کون لے کر گئے ہیں فرشتے ہم تو نہیں وہاں پہنچ سکے تو آپ کا کام ہے سلام پڑھنا پہنچانا کن کی دھوٹی ہے فرشتوں کی جو اندر جا سکتے ہیں اندر پہنچ سکتے ہیں جن کے سامنے یہ دیواریں رکاوٹ نہیں ہیں یہ دروازیں رکاوٹ نہیں ہیں تو اسلام علیکہ ایوہاں نبی رحمت اللہ برکاتو تو اب ہم نے نبی علیہ السلام کی قبر پہ پہنچ کے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ سے دعا کرنی ہے آپ کے لیے دعا کرنی ہے اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہو اللہ کی برکتیں نازل ہو اور یہیں کچھ ہم اتحیات میں کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہیں گے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلامتی ناظروں ہم پہ سلامتی ناظروں ہم پہ اور اللہ کے تمام لیک بندوں پہ سلامتی ناظروں کس پہ پہلے دعا کی اپنے نبی کے لیے پھر دعا کر رہے ہیں اپنے لیے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ نبی سے دعائیں کرو اللہ نے کہا پہلے اپنے نبی کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو کہ السلام والینہ ہمارے اوپر سلامتی ناظر ہو کون ناظر کرے گا اللہ وعلا عباد اللہ صالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ناظر ہو اکتہ یاد تمام دنیا کے لیے دعا ہے اگر توجہ سے ہم یہ نماز پڑھیں تو جب ہم نے کہا اللہ کے تمام بندوں پہ سلامتی ناظر ہو کیا مطلب اللہ علیہ السلامت رکھے ہر شر سے ہر مسیبت سے ہر ظلم سے ہر زیادتی سے ہر برائی سے ہم نماز میں توجہ سے دعا نہیں کرتے نماز کے بعد کہتے ہیں مولی صاحب دعا کریں یہ نماز میں دیکھیں کتنی بڑی دعائیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے اوپر سلامتی ناظر ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پہ سلامتی ناظر ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں اعلان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے جی معبود ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں کہ تم بالکل ہیں معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے کیا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے تو معبود ہوئے کیا ہندیوں کی گائے معبود نہیں ہے معبود ہے کیا مورتیاں معبود نہیں ہیں معبود ہیں لیکن یہ معبود برحق نہیں ہے جو معبود برحق ہے وہ ایک ہے یعنی کہ جو عبادت کا حق دار ہے وہ ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی ہے لیکن وہ عبادت کی حق دار نہیں ہیں مورتیوں کی عبادت ہوتی ہے لیکن مورتیاں عبادت کی حق دار نہیں ہیں گائے کی عبادت ہوتی ہے لیکن گائے عبادت کی حق دار نہیں ہیں تو معبود برحق ایک ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اب میرے بھائیو آپ نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحاق نہیں اور نماز کے بعد کیا کہنا ہے اے اللہ کے رسول میرا بیتا بیمار ہے اس کے لیے شفاہ لے کر دیں اللہ تعالیٰ سے تو کیا یہ نبی علیہ السلام کو پکار نہیں رہے کیا اس انداز سے دعا کرنا عبادت نہیں ہے یہ تو عبادت ہوگی جب شیخ عبدالقاردلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بکرہ عزبہ کرتے ہیں یہ ان کی عبادت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اللہ نے کیا کہا ہے نماز پڑھیں تو اپنے رب کے لیے وَنْحَرْ جَانْوَرْ زِبَا کریں تو اپنے رب کے لیے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَلُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیں میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہیں کچھ آپ پتہ ہی آپ نے کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَأَشْحَدُ اور میں یہ گوائی بھی دیتا ہوں کیا کہ اللہ محمد العبدہ ورسول کہ جنابِ محمد اللہ تعالیٰ کے کیا ہے پہلے کیا ہے عبدہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے بندے ہیں اللہ نے سکھایا کہ تم نے اتحیات میں یہ گوائی دینی ہے کہ جنابِ محمد اللہ تعالیٰ کے کیا ہے بندے ہیں اور لوگوں سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں مشکل کشاہ ہیں حاجت رواء ہیں کوئی کہتا ہے غوثِ آزم ہیں کوئی کہتا ہے محتالِ قُل ہیں اور اللہ نے کیا سکایا تھا کیا کہنا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ جنابِ محمد اللہ کے بندے ہیں وَرَسُولُهُ اللَّهُ کے رسول ہیں رسول ہونے سے بڑی شان کیا ہوگی رسول ہونا کچھ چھوٹا عوضہ نہیں ہے رسول ہونا کچھ چھوٹا لقب نہیں ہے رسول ہونا کچھ چھوٹا عزاز نہیں ہے اللہ کا بندہ ہونا بھی بہت بڑا عزاز ہے اللہ کا رسول ہونا بھی بہت بڑا عزاز ہے ہم سب جو ہے حج کے لیے آئے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں اسی لیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کا بندہ بن لے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے شیطان ہمیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دے رہا لیکن ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے کامل بندے ہیں یہ بہت بڑا عزاز ہے برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا کس پہ نازل کیا یہاں پہ آپ کا نام کیا لی ہے بندہ یعنی کہ جن پہ قرآن نازل ہوا کو عام شخصیت نہیں ہے کیا ہیں اللہ کے بندے ہیں کیا ہیں جی وہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے لیکن لوگ اس کو سمتے نہیں ہیں جب آپ کو اللہ کا بندہ کہا دے لوگ چاہتے نہیں اس کی جگہ پہ کچھ اور کہا جائے کوئی چاہتا ہے کہا جائے اللہ کے نور ہیں کوئی کہتا ہے کہا جائے سرکار ہیں آج کے لوگوں نے سمجھا شکر دیا ہے کہ ہم آپ کو سرکار کہہ کے شاید آپ کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں بھی سرکار ہونا کونسی بڑی بات ہے اللہ کا بندہ ہونا اللہ کا رسول ہونا یہ بڑی بات ہے سرکار کا کیا ہے ہر بادشاہ سرکار ہے تو جو لقب آپ کو اللہ نے دیئے جو عودے آپ کو اللہ نے دیئے جو عزازات آپ کو اللہ نے دیئے اس سے بڑا کوئی عزاز نہیں ہے لوگ آپ پہ اطلب سے کوئی عزاز بنا کے نبیل اسلام کو علال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کی عزت میں کتنا عضافہ کر دیا ہے تو جو عزازات اللہ نے آپ کو دیئے ان سے بڑا کوئی عزاز نہیں ہے ان سے بڑا کوئی عزاز نہیں ہے اللہ نے یہاں پہ عزاز کیا دیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ یہ کہو تحیات میں میں گواہی دیتا ہوں کہ جنابِ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں نبی علیہ السلام کی رسالت پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا جہنت میں نہیں جا سکتا مسلم شیف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس یہودی یا عیسائی کو میرے بارے میں پتا چل گیا یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس یہودی یا عیسائی کو میرے بارے میں علم ہو گیا کہ میں آ چکا ہوں میں رسول ہوں پھر میرے اوپر ایمان نہیں لایا اس پہ جنت حرام ہے وہ جہنم میں جائے گا تو نبی علیہ السلام کی رسالت پہ آپ کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے تو میرے بھائیوں یہ اتحیات کی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور کیا کریں توجہ سے دعا پڑھا کریں تاکہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں سائدہ ملے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اتحیات کی یہ دعا پڑھے گا اس کا سلام اللہ کے ہر بندے تک پہنچ جائے گا چاہے وہ بندہ آسمانوں پہ ہو چاہے زمین پہ ہو اللہ رب العزت ہمیں نماز توجہ سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نیاد فرمائے انشاءاللہ یہ درس جاری و ساری رہے گا موسیقا